دوستوں کہنے کو تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سوچ سے بھی پھرے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں مانتے کیونکہ ان چیزوں کو جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں آج کل کے لوگ کے اندر تو مانو بھوت پریت کی باتیں بس ایک کہانیاں لگتی ہیں لیکن جب وہی کہانی ان کے ساتھ گھٹ جاتی ہیں تو ان کی زندگی کوئی اور موڑ لے لیتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی عدرش آتماؤں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی کو وہ ایک جھڑکے میں برباد کر دیتی ہیں اس لیے لوگوں کو کبھی بھی ان چیزوں کو مزاق نہیں بنانا چاہیے ٹھیک میں نے بھی ان چیزوں کا مزاق بنا دیا تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا جو میں کبھی سچپنے میں بھی نہیں سو سکتا تھا کیونکہ وہ چیز ہوتی کچھ ایسی ہیں جس سے ہمیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے دراصل جب میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جادو پر گیا تو مجھے تب جا کر احساس ہوا کی اس دنیا میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے بھی سو سے پرے ہیں اس گاؤں میں جب میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کی لوگ اپنے گھر کا دروازہ شام ہوتے ہی بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی گاؤں والا گھر کے باہر نہیں آتا اور وہ صبح ہونے سے پہلے دروازہ نہیں کھولتا اور پھر جب میں نے اس بات کا پتہ لگانا چاہا تو اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو جوکھم میں ڈال دیا اور میرے ساتھ ساتھ میرا دوست رنویر وہ بھی میرے ساتھ فنس گیا تو دوستوں آخر لوگ شام ہوتے اپنے گھر کا دروازہ بند کیوں کر لیتے تھے اور آخر ان کے دروازہ بند کرنے کی کیا وجہ تھی اور جب ہم نے اس بات کا پتہ لگانا چاہا تو یہ سبھی تمام باتیں سن کر آپ بھی ایک پل کے لیے صدمے میں آ جاؤ گے تقریبا یہ بات چھ سال پہلے کی ہے جب میں شہر میں رہا کرتا تھا اور میرا دوست رنویر ہم دونوں شہر میں ایک دوسرے سے ملے تھے اور اسی کے ساتھ ہماری دوستی آگے بڑھ گئی ہم دونوں ایک شو پر کام کرتے تھے جہاں پر ہماری اچھی خاصیت سیلری تھی کافی دنوں تک ہم دونوں کام کرتے رہے پھر ایسے ایک دن رامویر نے اپنے گاؤں کے بارے میں مجھے بتایا اور جب اس نے اپنے گاؤں کے بارے میں مجھے بتایا تو اس کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے دراصل اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں بھوت پشاج کا بہت ہی زیادہ خوف ہے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور جب تک صبح نہیں ہوتی تو تب تک وہ لوگ اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے پھر جب میں نے رامویر کے موہ سے یہ بات سنی تو مجھے اس کی بات پر بھوسہ ہی نہیں ہوا اور میں نے اس سے بولا کہ کیا یار تو بھی فلموں والی بات کر رہا ہے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر لیتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا تو اس نے میری بات سن کر جواب دیتے ہوئے بولا بھائی مجھے پتا تھا تو ان باتوں پر بھروسہ نہیں کرے گا اس لیے میں تجھے نہیں بتانا چاہتا تھا رامویر نے مجھ سے بولا ارے دیکھ بھائی تو شہر میں پلا بڑا ہوا ہے اس لیے تو گاؤں کی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جوانتا جب اس نے مجھ سے یہ بولا تو میں نے اس سے کہا بھائی تو جو بتا رہا ہے نا وہ سب بناوٹی باتیں ہیں اور آج کے جمانے میں یہ سب بھوت پریتوں کو کون مانتا ہے اور جب میں نے رامویر سے کہا تو اس کے بعد اس نے بولا تو جو سوچ رہا ہے ویسا بھی کچھ نہیں ہے آج بھی یہ سچ ہی چیزیں ہوتی ہیں تجھے ان سب بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میرے گاؤں چلی تیرا سارا بھرم دھور ہو جائے گا رامویر کی بات سننے کے بعد میں نے بھی اس سے ہاں بول دیا اور اس کے یہاں جانے کے لیے میں تیار بھی ہو گیا بہت ہی دلچسپی ہو رہی تھی مجھے اس کا گاؤں دیکھنے کو اور میں رامویر سے بہت مزے لے رہا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سیریس ہی ہو جائے گا پھر اس نے کہا کہ اگلے مہینے ہم دونوں گاؤں چلیں گے اور رامویر کی بات سننے کے بعد میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے بھائی میں پکا ترے ساتھ چلوں گا جب رامویر سے میں نے یہ بولا تو اس کے بعد ہم دونوں کام کرنے لگیں اور ایسے ہی کافی دن بیٹھیں اور وہ مہینہ بھی بیٹھ گیا اور جب سمیں آیا گاؤں جانے کا تو ہم دونوں نے چھٹی لے لی اور اس کے بعد ہم دونوں گاؤں جانے کا موقع بھی مل گیا اس دن ہم دونوں تیاری کر کے شام کی ٹرین سے نکلنے ہی والے تھے اور اسی کے ساتھ جب ہم دونوں شام ہوتے ہی کی ریلوے اسٹیسن پر پہنچے تو اس کے بعد ہم دونوں نے ٹکٹ لیا اور پھر ہم دونوں ٹرین کا آنے کا انتظار کرنے لگے اور جب کچھ سمیں بعد ٹرین آئی تو ہم دونوں ٹرین کے اندر چڑھ گئے رات بھر سفر کرنے کے بعد جب ہم دونوں صبح اپنے گاؤں پہنچے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گاؤں میں ابھی بہت ہی زیہل چہل پہل ہے جب رامویر اپنے گھر گیا تو اس کے بعد میں اس کی فیملی سے ملا فیملی سے ملنے کے بعد جب ہم دونوں گھر سے باہر آئے تو اس کے بعد میں نے اسے بولا یار تیرا گاؤں تو بہت اچھا ہے اور تو فالتو کی باتیں کر رہا تھا پھر جب میں نے رامویر سے یہ بولا تو اس کے بعد اس نے کہا ارے بھائی یہ تو صبح کا وقت ہے شام ہونے کے بعد دیکھئے یہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بتائیو رامویر کی بات سننے کے بعد میں نے اس سے بولا بھائی شام چھوڑ پہلے تو مجھے اپنا گاؤں گھما جب میں نے رامویر سے یہ کہا تو اس نے بولا ٹھیک ہے چل اس کے بعد پورے دن ہم دونوں گاؤں میں گھومیں لیکن شام ہونے سے پہلے ہم دونوں اپنے گھر آ گئے گھر پر آنے کے بعد رامویر نے کہا اب دیکھئے گھاؤں کے گھر کے دروازے اب بند ہو جائیں گے جیسا ہی رامویر نے یہ بولا کہ تبھی گاؤں کے لوگ دھیرے دھیرے کر کے اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگے گاؤں والوں کو گھر کا دروازہ بند ہوتا دیکھ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ ابھی کافی اجالہ تھا گرمیوں کا مہینہ چل رہا تھا اور گرمیوں کے مہینے کے وقت دن بڑے ہوتے ہیں اور اس وقت شام کے چھے بج رہے تھے سورج بھی صحیح سے ڈوبا بھی نہیں تھا جس کے چلتے میں نے رامویر سے بولا بھائی یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا جو اتنی جلدی سونے جا رہے ہیں جب میں نے رامویر سے یہ کہا تو اس کے بعد اس نے بولا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہاں پر لوگ اپنے گھر کا دروازہ شام ہونے سے پہلے ہی بند کر لیتے ہیں میں ابھی وہ سب نظارہ دیکھی رہا تھا کہ تب ہی میرے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے سبھی لوگوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد رامویر کے گھر سے آواز آئی ارے بیٹا جلدی سے گھر کے اندر آ جاؤ گھر کا دروازہ بند کرنا ہے نا جب گھر سے یہ آواز آئی تو اس کے بعد ہم دونوں بھی گھر کے اندر چلے گئے جب ہم دونوں گھر کے اندر گئے تو اس کے بعد میں نے رامویر سے کہا بھائی تو تو سچ کہہ رہا تھا یہاں تو لوگ دروازہ شام ہوتے ہی بند کر لیتے ہیں جب میں نے رامویر سے یہ کہا تو اس کے بعد اس نے بولا تو نے تو بس لوگوں کے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں دیکھے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ جان کر تیرے ہوش اڑ جائیں گے جیسے ہی رامویر نے مجھ سے یہ بولا تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا بھائی بتا مجھے کہ آخر ان لوگوں کے دروازے بند کرنے کی وجہ کیا ہے جیسے ہی میں نے رامویر سے یہ بات بولی کہ تب ہی اس کے گھر پر اس کے پاپا تھے اس کے پاپا نے کہا بیٹا وہ بات سن کر آپ ڈر جاؤ گے ویسے بھی آپ یہاں پر گھومنے کے لئے آئے ہو تو ان سب چیزوں پر دھیان مت دو رامویر کے پاپا کی یہ بولتے میں نے ان سے کہا میں یہ سب جاننے کے لئے ہی تو آیا ہوں یہاں انکل آپ مجھے بتائیے آخر ان سب کے پیچھے کونسی چیزیں جب میں نے رامویر کے پاپا سے یہ کہا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات کافی سال پہلے کی ہے جب اس گاؤں میں ایک مداری آیا ہوا تھا وہ مداری کھیل دکھاتا تھا وہ ہمیشہ الگ الگ گاؤں میں جا کر کھیل دکھاتا تھا اور ایک دن یہ مداری ہمارے گاؤں میں بھی آ گیا اور اس مداری کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو کی بڑی تھی شام کے وقت وہ مداری ہمارے گاؤں آیا اور اس کے بعد اس نے کھیل دکھایا لوگوں نے اس وقت بہت ہی آنند لیا اور کھیل دکھائے کے بعد وہ مداری وہیں گاؤں کے برگت کے پیڑ کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ اب اندھیرہ ہو چکا تھا اور رات بیٹھنے کے لئے وہ یہیں گاؤں میں رک گیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے بندر کو لے کر وہیں پر سو گیا لیکن جب آدھی رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹھی وہاں پر موجود نہیں تھی اپنی بیٹھی کو نہ پا کر وہ بہت ہی گھبرا گیا جس کے چلتے ہی وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹھی کو آواز لگانے لگا اور جب اس کی بیٹھی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تو اس کے بعد وہ بہت ہی پریشان ہو گیا جس کے چلتے اس نے دیکھا کہ گاؤں میں گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے دروازوں کو کھلا دیکھ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد وہ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم نے میری بیٹھی کو ہی گائب کیا ہے جلدی بتاؤ میری بیٹھی کہاں پر ہے وہ لوگوں کو دوشی ٹھہراتا رہا اور اس کے بعد ان کے پاس روتا چلاتا جس کے چلتے لوگ اس سے کہتے ارے ہم نے تمہاری بیٹھی کو گائب نہیں کیا ہے جاؤ جاؤ یہاں سے اور یہ کہ کر وہ لوگ اسے بھگا دیتے جس کے بعد وہ دوسرے گھر میں چلا جاتا اور اس کے بعد اسی طرح اس کو لوگ مار کے بھگا دیتے پھر اس رات کو وہ تھکھار کر وہیں پر سو گیا اور پھر اگلی شام اس نے پھر سے وہی گلتی کی جس کے چلتے لوگوں نے اسے بہت مرا اور پھر ایسے ہی کچھ دن بیٹ گئے لوگ سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں جائے گا اسے بھگانا ہی ہوگا جس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اسے بھگا دیا لیکن چار مہینے کے بعد وہ پھر سے آیا اور اس کے بعد اس نے پھر سے وہی حرکت چالو کر دی لیکن اس بار وہ جب بھی کسی کے گھر کے اندر جاتا تو ان کے گھر کا ایک صدس مر جاتا جب ایسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو گاؤں والوں غصے میں آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس مداری کو بہت ہی بری طرح سے مارا اور اس کے بعد انہوں نے اس مداری کو سڑک کے کنارے پھینک دیا لیکن پھر اس مداری کی موت ہو گئی دراصل اس کی موت گاڑی کے کچلنے سے ہوئی تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی موت گاڑی کچلنے سے کیسے ہوئی انہوں نے تو اسے سڑک کے کنارے فیک دیا تھا لوگ سمجھ گئے تھے کہ ضرور اس نے گاڑی کے آگے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی گاؤں والوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی بیٹی کو کس نے گائب کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی وہی سلسلہ چالو ہو گیا جب بھی گاؤں کے گھر کا دروازہ رات کے وقت کھلا ملتا تو وہ مدار ان کے گھر میں آتا اور اسی طرح حرکت کرتا اور پھر لوگوں کی موتیں ہونے لگی اسی ڈر کی وجہ سے لوگوں اپنے گھر کا دروازہ شام ہوتے ہی بند کر لیتے دوستوں رامویر کے پاپا کی بات سن کر میں تو دنگ رہ گیا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا وہ کافی حیران کر دینے والی بات تھی لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا میرے اندر کونسی چل مچی تھی کہ میں سب کے سونے کے بعد گھر کے باہر آ گیا اس مداری کو دیکھنے کے لیے جب میں مداری گھر کے باہر آیا تو میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد جب میں نے باہر دیکھا تو میری آنکھیں فٹے کی فٹی ہی رہ گئیں دراصل میں نے دیکھا کہ وہی مداری لوگوں کے گھر کے دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ واپس وہیں پر جا کر پیڑ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ابھی میں اسی کو ہی دیکھ رہا تھا تب ہی میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی اور جب اسی کے چلتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی میں ڈر کے مارے وہیں بے ہوش ہو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کی میرے سامنے رامویر تھا اور میں نے رامویر کو ساری بات بتائی اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں میں اب یہاں نہیں رکوک سکتا اور اتنا کہتے کہنے کے بعد میں اس کے گاؤں سے نکل گیا دوستوں اس کے بعد میں کبھی بھی اس کے گاؤں نہیں گیا کیونکہ مجھے اپنی جان نہیں گوانی تھی تو دوستوں اس کہانی میں بس اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پیلیز کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے بہت محنت کرتا ہوں تو دوستوں کچھ نہیں میں چاہتا بس آپ لائک کر دیں اور ویڈیو کو پہ کمنٹ کر دیں تاکہ ہم کو بھی کچھ اچھا لگے اور میں آپ کو اور بھی زیادہ زیادہ ڈراؤنی کہانی سنا سکوں تو پھر آپ سے ملکات ہوگی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ نائٹ